موسیقی قبیلہ عبدالقائس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون سا وفد آیا ہے یا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا ربیہ خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان گفار مزر کا قبیلہ پڑتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آسکتے اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار سے روک دیا اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت سے پانچ ماں حصہ ادا کرو اور چار چیزوں سے منع فرمایا دبا، ہنتم، مزفت کے استعمال سے اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بساوقات نقیر کہتے تھے اور بساوقات مقیر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو موسیقی